السلام علیکم کیا ہے دوستو ٹھیک ہے سب تو آج میں آپ کو اشاروں کے مطلق بتانے جا رہا ہوں جو پہلے نمبر پہ ہیں لازمی اشارے لازمی اشارے یہ وہ اشارے ہیں یہ گول ہوتے ہیں سڑک پہ آپ اگر چال رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ گول ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں لازمی اشارے اگر ان پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہمارا چلان ہوگا چلان اسی لئے ہوتا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ نہ ہو اس لئے یہ لازمی اشارے کہلاتے ہیں کہ ان پر عمل درامد ہر صورت میں آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا چلان ہوگا انشاءاللہ تو چلیے آج میں آپ کو لازمی اشاروں کے مطلق بتاتا ہوں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لازمی اشارے گول شکل کے ہوتے ہیں یہ ہمارا پہلا اشارہ ہے بائیں موڑ جائیں ایرو کی بنا ہوا ہے جو کچھے ظاہر کر رہا ہے کہ آپ لیفٹ مڑیں بائیں موڑ جائیں اسی طرح نیکسٹ دائیں موڑ جائیں دائیں طرف ایرو کی ہے اس کا مطلب آپ دائیں طرف مڑیں یہ جی اوور ٹیکنگ پر آئید پابندی ختم ہے جیسے یہ دو گاڑیاں ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک گاڑی ہے اور دوسری اوور ٹیکنگ کی کوشش کر رہی ہے اور درمیان میں یہ لائنے لگی ہیں اس کا مطلب کہ اوور ٹیکنگ پر آئید پابندی ختم ہے پی لکھ کے اس کو کراس کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ نو پارکنگ زون ادھر آپ کوئی گاڑی پارک نہیں کر سکتے تیس لکھا ہوا آپ نیچے زون لکھا ہے اس کا مطلب آپ تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی حد رفتار کی حلاقہ میں داخل ہو رہے ہیں ایرو کی سیدھا اس کا مطلب ہے کہ سیدھا آگے جائیں تمام گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے یہ گاڑی بنائی کی اس پر گراس کنشان آگیا اس سے مظاہر ہوتا ہے کہ تمام گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے رائٹ ایرو کی بنا ہوا ہے یعنی کہ دائیں موڑ جائیں اسی طرح یہ بائیں ایرو کی ہے اس کا مطلب ہے بائیں موڑ جائیں اب پچاس لکھا ہوا ہے زون اینڈز تیس کلومیٹر یعنی کہ تیس کلومیٹر فی گھنٹا رفتار والا علاقہ ختم ہو گئے اب آپ پچاس کلومیٹر فی گھنٹا رفتار والے علاقہ میں داخل ہو رہے ہیں یعنی کہ تیس تھی پہلے لیمٹر اب آپ تیس سے زیادہ سپیڈ آب آف کر سکتے ہیں پچاس کلومیٹر تک لین کنٹرول سائن بورڈ اپنی لائن میں رہیں جیسے ایرو کی سے ظاہر ہے اسی طرح آپ نے اپنی لائن میں رہنا آتا ہے ٹریکٹر کا داخلہ ممنوع ہے ٹریکٹر کا نشان لگا ہے اوپر کراس لگا ہے اس کا مطلب ٹریکٹر کا داخلہ ممنوع ہے دھوری سڑک ختم ہے ان کے پہلے دھوری سڑک تھی اب آگے کے سنگل آگئی ہے اس کا مطلب دھوری سڑک ختم ہے دائیں چلیں ایرو کی کر اس طرح کا ہوگا اس سے ظاہر ہے کہ آپ دائیں چلنا ہے دس میٹر سے لمبی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے یعنی کہ دس ایم لکھا ہوگا گاڑی کا نشان ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ دس میٹر سے لمبی گاڑی اس روڑ پہ آگے نہیں چلا سکتے ہیں موسیقی موسیقی